اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ 27 فروری 2019 کو پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت ہی اہم دن ہے اس دن کو ہم اب سرپرائز ڈے کے نام سے یاد کرتے ہیں کیونکہ اس دن پاکستان ائر فورس نے بھارت کے دو فائٹر جیٹس کو مار گرائیا تھا اور جس میں سے ایک تو ابھی ننگن کو گرفتار کیا گیا تھا زندہ اور باقی ایک مک ٹوئنٹی ون اور دوسرا تھا سو تھرٹی یہ دو تیارے پاکستان ائر فورس نے مار گرائے تھے اگر آپ کو یاد ہو تو 27 فروری 2019 لیکن اس سے ٹھیک 20 سال پہلے 27 فروری نہیں بلکہ مارچ اپریل اور مئی 27 مئی 1999 کو بھی پاکستان نے بھارت کے دو ہوای جاہز دو فائٹرز مار گرائے تھے اور میں ابھی آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں اور یہ یوٹیو پر موجود ہے میں اس کی ویڈیو پلے کر کے دکھاتا ہوں کسی قسم کا کوئی کامپرمائز نہیں کیا ائر ڈیفنس کے تین جعباز کو دعوت دے رہا ہوں جو کارگل کی جنگ میں موجود تھے ہمارے کارگل کے تین ہیروز کیپٹن فہیم ٹیپو حوالدار بشارت اور سپاہی شفاق آپ نے ان کی آمد پر تعلیوں بجائیں اب جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں جو بتاؤں گا تو مجھے یقین ہے کہ آپ اس سے زیادہ تعلیوں بجائیں گے یہ وہ تین نوجوان ہیں پاکستانی فوج کی جنہوں نے ہندوستان کے دو جہاز مار گرائے تھے کیپٹن فہیم ٹیپو یہ جو دو جہاز آپ نے گرائے یہ لائن آف کنٹرول کے اس طرف تھے ہمارے کیا ہوا کیا تھا ایپٹلی ٹوینڈی سکس مے کو انڈیم ائر فورس بازابتہ طور پر اعلانیاں اس تنازے میں داخل ہو گئی ٹوینڈی سکس مے کو انہوں نے لائن آف کنٹرول پار کی ان کے جہازوں نے اور دس کلومیٹر اندر ہماری سرحد کے بوم گرائے اور راکٹنگ کی اس پہ ہمارے فورن آفیس نے انہیں ایک وارننگ ایشو کی کہ اس کے بعد لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کرنے پر انڈیا کے جہاز گرائے جائیں گے ستہائیس مے کو یارہ مجھے کے لگ بگ انڈین مک ٹوینڈی سیون ایلو سی کے پار آئے اور انہوں نے ہماری ایک گن پوزیشن پر راکٹنگ کی اور بوم گرائے جب یہ جہاز دوسرے پاس میں دوبارہ اس گن پوزیشن پر بوم گرانے کے لئے آئے تو ہم تیار تھے ہم نے اسے انگیج کیا اور سپائی شفاقت نے اپنا پہلا شکار اس جنگ کا مک ٹوینڈی سیون جہاز گرائے اور جس کا پائلٹ فلائٹ لیفٹنڈ ناچی کیتا ہم نے زندہ گرفتار کیا اس کے پندرہ منٹ کے بعد یہ ماف کیجئے گا یہ وہی ناچی کیتا ہے جن کو پاکستان آمی نے باقی حکومت پاکستان نے زندہ سلامت واپس کرنے کی کوشش کی تو حکومت نے ہندوستان کی کہا کہ میڈیا پر ہم اس کو نہیں لیں گے اور اسے حوالے کر دیا جائے ریڈ کراس کے اور اسے ریڈ کراس کے حوالے کر دیا گیا جی ہاں سر یہ وہی ناچی کیتا ہے بلکل وہی ہے جی اس کے بعد سر پندرہ منٹ کے بعد ہی انڈیا کے دو اور ائرکافٹ مک ٹوئنٹی ون نے لائن آف کنٹرول پار کی اور انہوں نے بھی اسی گن پوزیشن پہ ڈائیو کی انہوں نے جو ہی ڈائیو کی تو ہم نے ان کی ساتھ ہی ٹریکنگ شروع کر دی اور جو ہی ہماری رینج میں آئے تو ہم نے اس میں سے بھی ایک مک ٹوئنٹی ون مار گر آیا اور اس کا فائرر حوالدار مشارت تھا اس جہاز کے گرنے کے بعد انڈین ائر فورس کو یہ میسج بڑا افیکٹیبلی کنوے ہو گیا کہ اگر ایلو سیک انہوں نے اسی طرح پار کی اور ہمارے ٹارگٹس کے اوپر بوم گرائے تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان آرمی ائر ڈیفنس خموش نہیں رہے گی اور ان کا مزید نقصان کیا جائے گا اس کے بعد کبھی بھی انڈین جہاز تیس ہزار فورس سے نیچے نہیں آئے اور ان کی بومنگ اس کے نتیجے میں کبھی بھی افیکٹیو نہیں رہی ہے بہت شکریہ آپ دونوں تو گنر تھے آپ نے ایک جہاز آپ نے گرائے میک ٹوئنٹی سیمن میں نے گرائے ٹارگٹ لاک کر دیا جہاز جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ گرنس چلتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹریک کرنا پڑتا ہے آپ تو سپیڈ بہت ہوتی ہے جہاز ان کی ساتھ 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 اس کی بیٹری کتنی دیر میں ختم ہوتی ہے چالیس سیکنڈ میں چالیس سیکنڈ کے اندر فائر کرنا ہوتا ہے برکو سیر آپ نے کیا فائر جی سیر ہٹ کیا برکو سیر دھماکہ ہوا برکو سیر نیچے گرا کیا جذبات تھے اچھے جذبات تھے دوسرا جہاز آپ نے گرائے بشارت صاحب آپ نے لوگ کیا دوسرا جہاز جی سار اس کی بلندی کیا تھی ہائٹ کیا تھی اس کی تقریبا پندرہ سو میٹر پندرہ سو میٹر پہ وہ تھا جی سار آپ کو پہلے سے آل آرام ہو گیا تھا کہ یہاں آرائیں جی سار وارننگ تھی آپ کو جی سار ٹارگٹ لاک کیا سار مار دیا جی سار آپ تو نہیں آئیں گے جہاز آپ کذر آئیں تو جی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور یہ لگتا ہے کہ انڈیا کے لیے ستائیس تاریخ کوئی ستائیس تاریخ ان کے لیے منوسطہ دین ہے کیونکہ بیس سال پہلے بیس ستائیس تاریخ ہی تھی اور ان کے دو جہاز گرائے تھے اور وہ پاکستان آرمی نے گرائے تھے اب گراؤن سے یعنی انہوں نے زمین پہ کھڑے ہو کے فائر کیا تھا اور جو پھر ستائیس فروری کا تو اب سب کو پتے ہی ہے کہ جنہوں نے گرائے تھا اور یہ تو دو جہاز بھی گرائے تھے اور جو پھر باقی جو ان کا اور نقصان ہوا تھا جو چاہتے تو پاکستان چاہتا تو ان کا بہت بڑا نقصان کر سکتا تھا لیکن انہوں نے اتنا زیادہ نہیں کیا صرف ان کو ایک تھوڑا سا سرپرائز دیا تھا اور اگر ہم کارگل جنگ کی بات کریں تو کارگل جنگ انیس سو نینانوے میں لڑی کی تھی اور یہ تین مئی سے لے کر چھبی جولائی تک ہوئی تھی اور یہ اس کی دورانیا بنتا ہے دو مئینے تین ہفتے اور دو دن اور یہ اس کی جو لوکیشن ہے یہ کارگل ڈسٹرکٹ اور جمعو اور کشمیر ناؤ لڈاخ اور لڈاخ اب اس جگہ کو لڈاخ کہا جاتا ہے اور لڈاخ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ابھی بلکہ کچھ عرصہ پہلے ایک فلم بھی بنی تھی وہاں پر تھری ایڈیٹس وہ بھی اس کا آخری سین ہے وہ لڈاخ پر شوٹ کیا گیا تھا اور یہ ویکی پیڈیا پر کارگل کا ایک نقشہ بھی ہے جیسے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کارگل ہے یہاں پر یہ ہے ہمارا پاکستان سکردو یہ گلگت ہنزا یہ عجیم سری نگر جمعو ان کشمیر کا یہ علاقہ ہے سارا اور یہ ہمارا پاکستان اور یہ مزفرہ باد تو یہ آپ ویکی پیڈیا پر جا کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہوئی تھی نائنٹی نائن میں اور اس سے پہلے نائنٹی ایٹ میں بھی انڈیا نے کافی جہاریت کی تھی اور اس کے جواب یعنی پہلے انڈیا نے ایڈمی تجربات کیے تھے ایڈمی تجربات ایک تو اس نے کافیر سا پہلے کر لیا تھا لیکن انہوں نے بھائی کے مہینے میں انیس سوٹھانوے میں پانچ ایڈمی تجربات کیے تھے اس کے ٹوٹل چھ تجربات ہو گئے تھے پھر اٹھائیس مئی کو پاکستان نے شام کو تقریباً سوہ تین بجے پانچ تجربات کر لیا تھے کامیاب اور چھوہ تجربہ تھا انڈیا نئر فورس میں گروپ کیپٹن تھا اور یہ وہ مک ٹوئنٹی ون پائلٹ تھا سکوارڈر لیڈر اجے اوجا تو اس کی ڈیڈ باڈی واپس کر دی گئی تھی اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو انہوں نے ان کے جوانوں نے اٹھایا ہوا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو